مکہ مکرمہ انہوں نے دور سے حضور کو دیکھا اور کہا حَذَ اللَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي یہ ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہتا پھرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور چند جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چست کیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں پر زخم اور پھوڑے ایسے پیدا کیے فرمایا کہ فَسَارَتْ قُرُوحًا حَتَّى نَتِنُو اتنے بدبودار ہو گئے وہ لوگ کہ ان کے قریب کوئی نہیں آتا تھا ابو لہب کا بھی یہی قصہ ہے غزوِ بدر میں وہ نہیں گیا لیکن اس کے بعد اس کو بھی ایسے ہی جسم پہ پھوڑے اور پھونسیاں نکلیں کہ وہ انتہائی بدبودار بن گیا اور اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا تو حبشیوں کو پیشے دیئے گئے اور انہوں نے اس کو لکڑیوں سے یوں دھکیل دھکیل کے ابو لہب کی لاش کو کہیں کھڑے میں پھینک دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انجام ہے یہ جو آیت آئی ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں ان لوگوں کو جو استہزار سے کام لیتے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو معاف نہیں فرماتے ایک شرک کو اور ایک اپنے نبی کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی کو مکہ مکرم میں ایک خاتون تھی بیچاری دیوانی سی تھی اس کا نام اسیدہ تھا غالباً سعیدہ بن اسید یا ایسا ہی کوئی نام تھا وہ کرتی یوں تھی کہ صبح سے وہ بیٹھ کے سوت کاتنا شروع کرتی تھی بڑی محنت سے سارا دن وہ سوت کاتتی رہتی تھی کاتتی رہتی تھی کاتتی رہتی تھی جب شاہوں کا وقت آتا تھا تو سارا ہی ادھیر دیتی تھی سارا ادھیر دیتی تھی قرآن مجید میں اس عورت کو مثال بنایا گیا اور فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا قَلَّتِي نَخَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَةٍ انکاثا دیکھو اس عورت کی تیرے سے نہ بننا جس نے بڑی محنت بہت زور لگا کے سارا دن محنت مشقت کی سود کاتا شام کو اپنا سود خود ہی اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بکھیر دیا عزیزانِ گرامی اگر کبھی آپ غور کریں تو ہماری حالت اس عورت سے زیادہ مختلف نہیں ہے حج بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں تراویح بھی سارا کچھ کرنے کے بعد کہیں کسی کا مال کھا لیا کہیں کسی کی غیبت کر دی کہیں کسی کی کسی پہ تحمت لگا دی کہیں کچھ کر دیا کہیں کچھ کر دیا وہ کیا کرایا سارا وہ کتا کتایا سارا سود اپنے ہی ہاتھوں سے ہم برباد کر دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے پوچھا حل تعرفون من المفلس جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جس کے بعد پیشہ پائی نہ ہو آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جس نے نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں زکاةیں دیں نیک آمال سارے کیے لیکن اس کو گالی دی اس کو تھپڑ مارا اس کی غیبت کی اس کی تحمت کی اس پہ کوئی زیادتی اس پہ کوئی زیادتی تو قیامت کی دن پھر یوں ہوگا کہ ہر شخص اپنا اپنا بدلہ لینے آئے گا اور وہاں انسان کیا بدلہ دے گا وہاں تو پھر یہی ہوگا کہ وہ شخص یہ کہہ گا کہ اچھا بھائی پھر یہاں تو سکھا نیکی کا چلتا ہے مجھے جو تم نے تھپڑ مارا تھا نا اس تھپڑ کے ساتھا نیکیوں سے کر لو مجھے اتنی نیکیوں کی ضرورت ہے مجھے اتنی نیکییں تم دے دو میں اپنا تھپڑ تمہیں معاف کرتا ہوں تو وہ شخص اس کو نیکییں دے دے گا اپنی بہت مقدار میں اور اپنا تھپڑ ماف کرائے گا اس سے گالی معاف کرائے گا اس سے تحمت معاف کرائے گا اس سے غیبت معاف کرائے گا اور یوں ہوتے ہوتے اس کی نیکییں ساری ختم ہو جائیں گی اب کیا ہوگا حقدار تو اب بھی کھڑے ہوئے جن پہ غیبتیں کییں تعمتیں لگائیں مظلوم جن پہ کوئی زیادہ مال کھایا نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہیں اور لوگ ابھی موجود وہ کہیں گے جناب ہمارا حق تو چاہیے اب وہ کہیں گے اچھا بھئی پھر ہم سے سعودہ کرو ہماری اتنی برائی ہیں اپنے ذمہ میں لے لو پھر ہم جا کے کہیں تمہارا یہ تمہاری یہ گالی ماف کر دیں گے تمہاری یہ غیبت ماف پھر وہ لوگوں کی برائیاں اس کے پلے میں آنی شروع ہو جائیں گی تو حضور فرماتے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں اتنے روجے رکھیں اتنی زکاةیں دیں اتنے حج کیے اتنے عمریں کیے اور قیامت کے دن مفلس کا مفلس پلے میں نیکی کوئی باقی نہیں رہی اور لوگوں کی برائیاں سمیٹ کے اپنے دامن میں ڈال لیں یہ ہے مفلس اور یہ ہے وہ شخص کہ اپنی ساری کیے کرائی پہ خود ہی پانی پھیر دیا اپنے کاتے ہوئے سود کو خود ہی اس نے برباد کر دیا عجیزہ نے گرامی میں اس کے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص بہت امدہ کھانا کھاتا ہے بہت امدہ دوائیں مقویات وائٹیمنز لیتا ہے اور رات کو سوتے وقت تھوڑی شئی زہر بھی کھا لیتا ہے تھوڑی شئی زہر لے لیتا ہے اب اس کی ساری وائٹیمنز اس کی ساری غزہ اس کی ساری حفظانِ صحت اس کی ساری ورزش اس کی ساری محنت اس کی ساری سہر و تفری وہ ڈاکٹر کے سارے نسخے ایک طرف اور وہ جو ایک چھٹکی زہر وہ رات کو سوتے سوتے کھا لے گا وہ ایک طرف کیا کرائے سارا برباد کر دیا اس لئے عزیز آنِ گرامی یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے خاص طور پر زبان کا معاملہ ہے اس کو سبھال کے رکھنا چاہیے حضرت ابقصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ دیکھا کہ وہ زبان کو مروڑ رہے تھے یوں اگوٹھے سے کسی نہ کہا کہ حضرت یہ کیوں کر لے گی یہ اس سے سب سے زیادہ خطرہ مجھے اپنے جسم کے اس عزو سے ہے کہ یہی حلاکت میں ڈال دیا کرتی ہے اللہ اکبار اس کے بعد عزیز آنِ گرامی ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں قرآن مجید نے ایک اصول عطا فرمایا اور وہ اصول عدل کا ہے عیسائیت نے ہمیں جو اصول دیا وہ عدل کا اصول نہیں ہے وہ کفارے کا اصول ہے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ منتقیم نزاج ہے بدلے لیتا ہے ہمارے بابا آدم رو رو کے ہلکان ہو گئے لیکن گوڈ آلمائیٹی نے معاف نہیں کی اور معاف کرنے کی بجائے ان کا گناہ پھر ان کی پشتوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا باپ کا گناہ بیٹے کی پشت میں بیٹے کا پوتے کی پشت میں یوں پشت در پشت گناہ منتقل ہوتا گیا اور تا آنکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب پہ چڑھ کے پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دے دیا اور وہ گناہ معاف ہو گیا عزیزان گرامی یہ کہانیاں بچوں کو تو سنائی جا سکتی رات کو سوتے وقت لیکن ان کہانیوں کا انسان کی فطرت سے عدل سے حقانیت سے کوئی تعلق نہیں بھئی آدم نے گناہ کیا تو آدم بھوکتے آدم کا بیٹا کیوں بھوکتے یہ کہاں کی شرافت ہے یہ کہاں کا عدل ہے گناہ میں کروں میرا بیٹا بھوکتے کیوں کہاں کا عدل ہے بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اس ساری مط کو ایکسپلوڈ کر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شخص اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے نیکیاں ہیں اس کا پھل خود لے برائیاں ہیں اس کا گناہ اس کی سزا خود بھوکتے کسی اور کسی میں اور پھر دیکھیں کتنی مزہ کا خیز بات ہے یعنی کہتے وہ شرماتی ہے وہ بھی دو ہزار سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ لٹکے ہوئے اگر وہ لٹکے میں ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں دو ہزار سال پہلے وہ لٹک کے انہوں نے آج میرے گناہوں کو معاف کرنی رفع حاجت بعد میں ہو رہی ہے اسلام جب پہلے ہو گئے ایک مزاق اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل بنائے ہوا ان لوگوں اور وہ بات جو اقلن سمجھ میں آئے اس کو سیکریٹس آئی چرچ کہتے اس کو بلائنڈ فیتھ پہ لے آتے ایک میتھولوجی بنائی ہوئی ہے دین کو ایک بلکل ایک مزاق بنایا ہوا ہے پرانی مجید نے آکے کہا نہیں یہ سب باتیں چھوڑ دو غلط بات ہے کوئی کسی کا کفارہ نہیں دے سکتا ہر شخص اپنی نیکی کا پھل خود اپنی برائیوں کا عجر اپنی برائیوں کا سزا خود بھک دے گا کوئی شخص کسی محنت اپنی کوشش اپنے آنکھوں کے سامنے خود دیکھ لے گا اب دیکھیں یہ ایک عدل کی بات تھی دنیا اس میتھولوجی کے ماری ہوئی دنیا تھی کہ حضور نے ایک بددو کے سامنے یہ آیت پڑھی تو جھوم اٹھا ایک آیت سے جھوم اٹھا اور اس نے بس یا رسول اللہ بس پوری زندگی کے لئے یہی ایک آیت کافی ہے بس یہ ایک آیت حضور نے پڑھی جھوم اٹھا کریں بس یا رسول اللہ بس اتنی کافی ہے ساری زندگی کے لئے ایک آیت کافی آیت کے الفاظ پر خور کریں جو ایک زرے کے زرے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا یارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور جو ایک زرے کے زرے برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لے گا اقرأ کتاب کفا بی نفس کالیو و عالی کا حسیبہ یہ تیرا نام اعمال خود پڑھ لے آج کسی اور کو حساب کرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا حساب خود ہی کر لوں اپنے بارے میں فیصلہ خود ہی کر لوں اپنے اعمال کی جزا اور سزا خود ہی تیہ کر لوں یہ ہوتا ہے عدل یہ نہیں ہے بیٹا گناہ کر اور باپ اسے لی پہ لٹک جائے دین میں عدل یہی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ سے فرمائی یا فاطمہ اعملی 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 اے فاطمہ خود خود عمل کرو خود عمل کرو اس غرے میں نہ رہنا کہ تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو اور تم سے کوئی حساب نہیں لیتا ایسا نہیں ہوگا اور دیکھیں فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی حضور نے حکم دے لیا کہ ہاتھ کٹ دو اب وہ سردار کی بیٹی تھی سفارش پہ سفارش آنے لگی حضور کے محبوب حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو کہا گیا حضرت اسامہ نے سفارش کر دی حضور خضب ناک ہو گئے اسامہ نے کہ رسول اللہ اگر ریائت فرما دیں کچھ معاف کر دیں یہ فلان خبیلے کے سردار کی بیٹی ہے تو اگر اس مرتبے آپ اس کا جرم معاف کر دیں بس اسی بات پہ حضور خضب ناک ہو گئے اور آپ نے اسامہ کو تو اس وقت کچھ نہیں کہا آپ منبر پہ تشریف لے آئے آپ نے لوگوں جمع کیا آپ نے کہا دیکھو تم سے پہلے قومیں صرف اس لیے برباد ہو گئی ہے کہ جب ان میں کوئی قبیلے کے سردار کوئی لو قاند فاطمہ بنت محمد سرقت لَقَتَعْتُ يَدَهَا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا یہ عدل ہوتا ہے دوست اس میں کوئی اونسی نہیں چلتی ہے کہ فلان فلانگ کفارہ ہوگیا اور فلان فلانگ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا کہ مشرقین کی اولاد کا کیا بنے گا وہ بچے جو کفار کے گھر پیدا ہوتے ہیں مشرقین کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور بچپنے میں ہی مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و فرمایا کہ ہم علی فطرہ کہ وہ دین فطرت پہ ہوتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے دین پہ پیدا ہوتا ہے وَأَبَوَاہُ يُحَوَّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَسِّرَانِهِ اس کے والدین آگے چل کے اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں عیسائی بنا لیتے ہیں یہودی بنا لیتے ہیں اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی لَا تَزِرُوَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا معلوم یہ ہوا کہ مشرقین کے گناہ کفار کا کفر اپنی جگہ پہ لیکن اولاد ان کی بچے اس کا خمیازہ نہیں بھگ دیں گے ہاں نیکی کا اثر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پہنچا دیتے برائی کا نہیں پہنچاتے نیکی کا پہنچا دیتے جیسے اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں جب تک کہ برائی کر نہ لے اور جب برائی کر لے تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھ دیتے لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لئے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے لئے دس گناہ عجر لکھ دیا جاتا ہے دس برائیاں اسی عمل کی لکھ دی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اسی طرح سے ایک شخص برائی کرتا ہے بری زندگی گزارتا ہے تو اس کا اثر اس کا حساب کتاب میں اولاد پر کوئی اثر نہیں لیکن اگر کوئی شخص نیک ہے اولیاء اللہ میں سے ہے تو آئندہ اس کی اولاد میں اس کا اثر باقی رکھا جاتا ہے دیکھیں ہم آگے چل کے سورہ قحف میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ایک نبی کو اور ایک ولی کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ دیوار بناو اور عجر بھی نہ لو دیوار بناو اور کوئی مزدوری بھی نہیں لیتے ہیں دیوار بناتے ہیں مزدوری بھی نہیں لیتے ہیں حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ماجرہ سارے دن کام کیا بشتی والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا مزدوری بھی نہیں ملی تو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا دو بچوں کا خزانہ تھا اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا ہم اس خزانے کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے تم سے دیوار بنوا دی اور کیوں محفوظ رکھنا چاہتے تھے ان بچوں پر اللہ تعالیٰ کیوں انام فرمانا چاہتے تھے ان کا والد نیک آدمی تھا بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ تیسری چوتھی پو پشت میں تھا جس کا لحاظ کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمانا چاہتے تھے اور ایک نبی کو اور ایک ولی کو مطور مزدور کے کھڑا کر دی تو برائی تو بچوں تک حساب کی حد تک نہیں جاتی لیکن بھلائی یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ آگے کو پہنچا دیتے حدیث میں آتا ہے کہ کفار نے ایام مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو جہاں اور طرح سے پریشان کیا وہاں ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ حضور سے یوں کہا کہ ہم آپ کو حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگانے دیں ہجر اسود کو ہاتھ نہیں لگانے دیں اگر آپ حجر اسود کے استلام کرتے ہیں تو پھر ہمارے بھتوں کا بھی استلام کریں پتھر کو ہاتھ ہی تو لگانا ہے آپ اس پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو یہ پتھر لات کا ہے یہ پتھر حبل کا ہے یہ پتھر عزا کا ہے ان کو بھی ہاتھ لگا لیں جیسے اس پتھر کو ہاتھ لگا لیں عدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ سلام کیونکہ نرم دل تھے آپ سوچ میں پڑ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی یہ تو اس قرآن سے کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے آپ کو فتنے میں ڈالنے والے تھے ان کے ساتھ کوئی صلح صفائی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہو سکتا کہ اتنا سا ہم ان کے دین کی طرف بڑھائیں تو یہ آ جائے ہمیں اس نہیں ہو اصول کی بات وہ طائف والے آئے نا حضور کی خدمت میں اسلام قبول کرنے آئے دیکھئے شرائط کیا پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن کچھ شرائط ہیں ایک تو نماز نہیں پڑھیں گے ایک زکاة نہیں دیں گے ایک جہاد نہیں کریں گے اور ایک بت نہیں توڑیں گے اب دیکھئے یہ لارڈ پیار کون کر رہے ہیں وہ جنہوں نے پتھر مارے تھے لیکن حضور ان کی بھی بات سن رہے ہیں تو شرائط کی بات ہوئی آپ نے کہا بھی بات یہ ہے کہ وہ دین دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو تو نماز میں تو کوئی بات نہیں ہو وہ تو پڑھنی پڑھے گی ہاں بتوں کی بات ہے نہ توڑو ہم توڑ دیں گے تم نہ توڑو ہم توڑ دیں گے مانگے چلیے ہم توڑنے سے روکیں گے نہیں لیکن ہم خود نہیں توڑیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے زکاة ہم نہیں دیں گے جی اچھا بھئی نہ دو جہاد بھی نہیں کریں گے بھئی اچھا بھی نہ کرو اب صحابہ نے کیا رسول کیا آپ نے زکاة ماف کر دی آپ نے جہاد ماف کر دی آپ فرمائے نہیں بھئی آپ ان کو اجازت دے دی آپ نے فرمائے ان کو ایک مرتبے نماز تو پڑھ لینے دو یہ زکاة بھی دیں گے اور جب تم جہاد میں نکلو گے تمہارا ساتھ جہاد پہ بھی نکلیں گے میں نے صرف ان کو زد کرنے کی محلت دی ہے جب یہ نماز پڑھ لیں گے تو پورے دین کی طرف آ جائیں گے اور یہی ہوا رخصتیں انہوں نے مانگی حضور نے بظاہر ان کو رخصت دے دی لیکن جب زکاة دینے کے وقت آیا تو سب نے دی جہاد کرنے کے وقت آیا تو علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے کہ وہ صاحب شریعت تھے وہ شارع علیہ السلام تھے آج کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹھ کسی سعودے بازی کرتا رہے